ایکسر سائز کے کوئسٹن نمبر سکس کی باری آگئی ہے کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جو واحد الفاظ ہیں ان کی بنا دیں جمع اور جو جمع الفاظ ہیں ان کے بنا دیں واحد تو پہلے ان لفظوں کو پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے لفظ ہیں وہ الفاظ ہیں شجر، اوراک، تیور، نغمہ، سبق، ملت، رابطہ، فرد، اقوام اب بڑھتے ہیں اس کے حل کی طرف حل کرنے سے پہلے تین کالم بنا لیں تین کیوں؟ بھئی پہلے کالم میں لکھیں الفاظ دوسرے کالم میں لکھیں واحد تیسرے میں لکھیں جمع اب جو آپ لفظ لکھیں گے اگر تو وہ ہے واحد تو جمع والے خانے میں آپ لکھ دیں گے اس کی جمع اگر وہ لفظ ہے جمع تو آپ جمع والا خانہ چھوڑ کے واحد والے خانے میں اس کا واحد لکھ دیں گے تو تین کالم آپ بنا لیں الفاظ دوسرا کالم واحد تیسرا کالم جمع پہلے لفظ کی طرف بڑھتے ہیں پہلا لفظ ہے شجر جو کہ واحد ہے اس کی جمع لکھیں گے اشجار پھر لفظ ہے اوراک جو کہ جمع ہے اس کا واحد لکھیں گے ورک پھر لفظ ہے تیور جمع ہے اس کا واحد لکھیں گے تائر اے تائرِ لاہوٹی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں گوتا ہی آئیے بڑھتے ہیں اگلی لفظ کی طرح یہ لفظ ہے نغمہ واحد ہے اس کی جمع لکھیں گے نغمات پھر ہے سبق جمع لکھیں گے اسباق پھر ہے ملت اس کی جمع لکھیں گے ملل پھر ہے لفظ رابطہ اس کی جمع لکھیں گے روابط پھر لفظ ہے فرد فرد جو ہے شخص واحد کو بھی کہتے ہیں ایک آدمی ہو ایک آئیڈنٹیٹی ہو ایک جنگ کے پرسن ہو اسے کہتے ہیں فرد اس کے علاوہ ایک شیر ہو تو اسے بھی کہتے ہیں فرد اس لحاظ سے فرد کو مونس بھی بولا جاتا ہے فرد ہوتی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے تو اس کی آپ جمع لکھیں گے فرد کی جمع آپ لکھ دیں گے اس کی معروف جمع تو ہے افراد لیکن اس کے آگے افراد پہلے لکھیں معروف جمع اس کے آگے آپ ختمے کا نشان دیں گے اور پھر آپ لکھ سکتے ہیں فردیات ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر کسی شاعر کی ایسی کتاب آتی ہے جس میں سنگل سنگل شیر دیئے ہو ہیں غزل نہیں ہے نظم نہیں ہے بلکہ ایک شیر پھر کوئی الگ شیر پھر کوئی تیسرا شیر یعنی مختلف انہیں فاصلے کے ساتھ وہ دیئے گئے ہیں تو اس کتاب کو کہتے ہیں فردیات یعنی وہ کتاب جس میں فرد تحریر کیے گئے ہیں آئیے بڑھتے ہیں اسے اگلے لفظ کی طرف اور یہ لفظ ہے اقوام جو کہ جمع ہے اس کے واحد میں آپ لکھتے ہیں کہ کون سوال نمبر چھے میں کچھ لفظ دیئے گئے تھے ان میں سے کچھ واحد تھے اور کچھ لفظ جو ہیں وہ جمع تھے تو ہم نے واحد الفاظ کی جمع بنائی جمع الفاظ کے واحد بنائی اب بڑھتے ہیں ہم اسے اگلے سوال کے طرف